اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہِ بصیرت اسلام علیکم کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں مختصر سے بک پڑھ رہی ہوں یہ مختلف قوٹیشنز ہیں کرسمس کے بارے میں کتاب اس طرح یہ بیان اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ہیڈنگ ہے کرسمس اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ کے شایعہ نشان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے قرآن مجید سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جَتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخْرِجُ الْدِبَالُ حَدَّا اَنْ دَعَوَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِرْ لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخْذَا وَلَدَا اور وہ نصارہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے تم نے یہ ایسی سخت بری بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شخ ہو جائے اور بہار ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا رحمان کا بیٹا ہے یہ بات رحمان کے شائعہ نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سورہ مریم آیت 88-92 یہ جو میں اختباسات پڑھ رہی ہوں یہ مجرسط القائم سے ماخوز ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن یستنکف المسیحو ان یکونا عبدا لاللہ و للملائکت المقربون و من یستنکف ان عبادت ہی و یستقبر فسیح شرہم الیہ جمیع ترجمہ یہ ہے کہ نامسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندہ خدا ہیں اور ناملائکہ مقربین کو ان کی بندگی سے کوئی انکار ہے اور جو بھی اس کی بندگی سے انکار ہو استقبار کرے گا تو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا سورہ نساء آیت نمبر 172 یہ بھی مدرست القائم سے اختباس ہے اس کے بعد تیسری ہیڈنگ پھر کرسمس ہے اور لکھا ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے کرسمس منانا جائز ہے آقا اسیستانی رحمت اللہ علیہ کی تصویر ساتھ میں لگی ہے اور سوال لکھا ہے کہ کیا مسلمانوں کو کرسمس منانا جائز ہے کیا مسلمان اپنے گھروں میں کرسمس کا درخت جسے ہم کرسمس ٹری کہتے ہیں لگا سکتے ہیں اور کیا مسلمان اس دن ایک دوسرے کو تحفے دے سکتے ہیں کیا مسلمان اس دن اپنے گھر میں کرسمس ٹری لائٹس لگا سکتے ہیں اور کیا اس دن کرسمس پارٹیز یا کرسمس ڈینر رکھ سکتے ہیں ان سب کا جواب یہ ہے کہ اگر ان سب باتوں کو دوسرے مذہب کی تبلیغ اور ان کے مذہب کا اس بات سمجھا جائے تو جائز نہیں ہے اس دفتا آیت اللہ سید علی سیستانی اس کے بعد next heading ہے پھر کرسمس لکھا ہے سلام and christmas greetings your questions answered ethical matters آیت اللہ سید علی سیستانی question number 43 what is the ruling on saying assalamu alaikum islamic salutation meaning peace be with you to the people of the book of unbelievers also it is permissible to send them seasonal greetings such as on christmas the answer is there is no harm in initiating the salutation at albait makroo undesirable act except out of necessity under whose remit comes earth responding to their salutation should be by uttering the word alike with you there is no harm in greeting them on their occasions یہ محفوظ ہے www.sistani.org slash english slash book slash 45 slash 1961 اور facebook.com مدرست القائم پر بھی موجود ہے اور ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ 92333 213 6992 اس کے بعد لکھا ہے کہ غیر مسلم افراد کی عیدوں پر مبارک بات لیکن حرام و باطل کی ترویج سے بجتے ہوئے آیت اللہ سعید الحکیم کا فتوہ سوال اس طرح سے ہے کہ غیر مسلموں کو ان کی عیدوں پر مبارک بات دینا کیسا عمل ہے اس کا جواب آیت اللہ نے فرمایا کہ اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے جتنا معاشرے میں اچھے روابط رکھنے کے لئے ضروری سمجھا جائے لیکن ان چیزوں میں بہت زیادہ ڈوبنا بھی نہیں جائیے بلکہ اگر باطل چیزوں کی ترویج لاجم آئے تو حرام بھی ہو جائے گا اور یہ اختباس ہے www.alhakim.com slash ar slash questions slash 28 oblique 3 اور یہ facebook.com slash madrasatulqaim سے اختباس ہے اور ان کا فون نمبر ہے 92-333-2136992 اسی کرسمس کے انوان سے ایک اور سوال لکھا ہے کہ اگر حضرت مسیح آج ہمارے درمیان ہوتے تو کیا کرتے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی نے 1370 ہجری میں کرسمس کے موقع پر اپنے پیغام میں فرمایا کہ اگر مسیح آج ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہ ظلم و بربریت کی سربراہی کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے میں ایک لمحہ نہ لگاتے اور ان بڑی طاقتوں کی طرف سے اور وہ انسانوں کے استحصال و بھوک کو ہرگز پرداشت نہ کرتے اختباس اس پیام با مناسبت بلاد حضرت مسیح اور اس کی ویب ایڈریس ہے اور یہ بھی مدست الخائم facebook.com مدست الخائم پر بھی موجود ہے کرسمس کے انوان سے ایک اور جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ امام خمینی رکھمینی 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 اور اجتبی اجتب کی طرفی جسی کی مصدی کرسید کرسیشان اللہ موسیقی 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 برای مجھے از فرمیونی کے لیے پرندید ہیں کہتا ہے وہ نہیں لیکنہیں ایک سبریمیت سروی نے اپنی طریقا برای مجھے مجھے اپنی طریقہ ریشترس کے لیے یہ آنسان مجھے مجھے خطاقہ یہ بھی مزرست القائم کے فیس بک سے معخوض ہے اور نیکسٹ پھر کرسیمس کے عنوان سے لکھا ہے کہ کیا غیر مسلم افراد کو عبادت گاہوں میں جانا یا ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا جائز ہے پھر سوال لکھا ہے کہ کیا یہودیوں کے کنیسہ میں جانا یا مسیحیوں کی مذہبی رسومات میں شرک ہونا جائز ہے اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ جو بھی ان کے عقائد میں سے وہاں بیان کیا جا رہا ہے ہم اس کے عقائل نہیں اور اس جگہ کو عبادت کی جگہ بھی نہ جانے جواب ہے یہودیوں عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں تین شرائط کے ساتھ جانا جائز ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے نمبر ایک ان کے مذہب کی تقویت کا سبب نہ بنے یعنی آپ کی حاضری ان کے مذہب کی تقویت کا سبب نہ بنے نمبر دو ان کے شعائر دینی و مذہبی رسومات میں شریک نہ ہو نمبر تین وہاں حرام کام کے مرتقب نہ ہو اس کی ویب ایڈریس ہے اپنی پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ کا خطاب سورہ مریم میں اشاد رب العزت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ جو میں پہل رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ملٹی کلر بالز ہیں جو جنگل بیل کے طور پر کرسپس ٹری میں لگائی جاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا رشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ ستی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستا ہے اختباس ہے سورہ مریم آیت نمبر ترٹی تل ترٹی سکس یہ جو میں آپ کے سامنے کرسمس کے بارے میں انٹرسٹنگ موضوعات پڑھ رہی ہوں یہ فیس بک ڈاٹ کوم سلیش مدرست القائم اور مدرست القائم کے یوٹیوب پہ مدرست القائم یا مدرست القائم کی اس کے فیس بک سے ماخوز ہے اب اس میں لکھا ہے کہ اہل کتاب سے قرآن میں اللہ کا خطاب قرآن کی تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ رہل پہ بہت خوبصورت رہل پہ رکھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک ریڈ کلر کی بو کی پکچر ہے بو جیسے بو بناتے ہیں ریبن سے اس طرح کی بو بنی ہوئی ہے پھر لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم وَلَا تَقُولُوا الْعَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَقِ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ اِسَبْنُ مَرْيَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا وَرُوْهُ مَنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقَالُوا تَقُولُوا سَلَاسَ سَلَاسَ اُنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا الْحُ 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 وَاہِدٌ سُبْحَانَهُ اَنْ يَقُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا جس کا ترجمہ ہے اہلِ کتاب اپنے دین میں حج سے تجاوز نہ کرو اور خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے مریم کی طرف القا کیا گیا ہے اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے لہٰذا خدا اور برسلین پر ایمان لے آؤ اور خبردار دین کا نام بھی نہ لو اس سے بازہ جاؤ کہ اسی میں بھلائی ہے اللہ فقط خدا واحد ہے اور وہ اس بازے منززہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور وہ کفالت و وقالت کے لیے کافی ہے سورہ نصہ آیت نمبر ہنڈیڈن سیونٹی ون اس کے بعد کرسمنس ہی کا یہ ٹاپک چل رہا ہے اور پھر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دوسری لائن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا کی مختصر نعمتوں پر اکتفا کرو جس طرح دنیا والے دنیا کے خاطر برائے نام دین پر راضی رہتے ہیں ادت الدائی اللامہ احمد ابن فہد ہلی اللامہ ابن فہد ہلی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے اور جناب علی پھر کرسپس کے بارے میں لکھائے کہ اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کے لیے عملی اقامات کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ضروری ہیں حضرت مریم کی پیدائش پر ان کی والدہ نے فرمایا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں بڑی خوبصورت دعا ہے اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے پھر لکھا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ کو سولی دیے جانے والے واقعے کے وقت حضرت مریم زندہ تھی انجیل یوہنا 25.19 کے بیان کے مطابق حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد کافی بدت تک زندہ تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اسلامی منابع میں انجیل یوہنا کے بیان کے برخلاف حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے اٹھائی جانے سے قبل رہلت کر گئی تھی اور حضرت عیسیٰ نے انہیں گسل دیا تھا یہ اقتباس ہے کافی صفحہ نمبر 459 اس کے بعد بہار الانوار صفحہ نمبر 43 سے یہ بیان ہے جو میں نے پڑھا ہے ایک روایت کی مطابق حضرت مریم ایک دن سہرہ کی طرف چلی گئی تھی ایک پہاڑ کے دامن میں بہا ہوچکر تھک کر وہیں پرسو گئی اور وفات پا گئی خداوند مطال نے بہیشت کی ہوروں کو بھیج دیا انہوں نے انہیں گسل دیا اور اس کے بعد اس پر ایک سفید کپڑا ڈالا حضرت عیسیٰ اپنی ماں کو دھونے نکلے دیکھا سوئی ہوئی ہے ان پر ایک سفید کپڑا ڈالا گیا ہے دل نے نہیں چاہا کہ ماں کو بیدار کریں کچھ دیر تک کہلتے رہے جب ان کی ماں کی نماز اور افتار کا وقت آ پہنچا وقت بسر گیا تو دھیمی آواز میں انہوں نے پکارا لیکن جواب نہ ملا ان کے قریب جا کر قدر بلند آواز میں پکارا جواب نہیں ملا کپڑے کو کھیج لیا تو دیکھا کہ ان کی ماں یہاں سے چلی گئی ہیں غم و اندور کی حالت میں اپنی ماں کو اٹھا لیا اور بیت المقتص بھی دفن کر دیا یہ اقتباس قصص قرآن از آدم تخاتم حسین امات زادہ نشر اسلام 1388 شین اور سامین اکرامی اس کے بعد لکھا ہے کرسمس ہی کے ٹاپک پر کہ حضرت عیسہ نے اپنی قوم کو کیا تعلیم دی تھی اور جب اللہ کہہ گا کہ اے عیسیٰ نمریب کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو تو عیسیٰ نیرس کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے معلوم ہے کہ تم تو میرے دل کا حال جانتا ہے اور میں تیرے سرار نہیں جانتا تم تو غیب کا جانے والا ہے میں نے ان سے صرف ہی کہا جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میری اور اپنے پروردکار کی عبادت کرو اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگرا رہا پھر جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو تم کا نگے بان ہے اور تم ہر شے کا گواہ اور نگرا ہے یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر ہنڈرڈن سکسٹین اور ہنڈرڈن سیونٹین اور اس بیان کے ساتھ یہ قرآن پاک کی پھر لکھا ہوا ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت امام زمانہ عجل اللہ و فرجہ آج بھی حضرت عیسیٰ کے امام ہیں صحیفہ مہدیہ سے اقتباس ہے حضرت امام زمانہ عجل و فرجہ کی زیارت کا ایک جملہ ہے کہ سلام علیکہ یا امام المسیح اے مسیح کے امام آپ پر سلام ہو آقا سید مرتضی مجتحدی سیستانی صحیفہ مہدیہ صفحہ نمبر 578 پہ فرماتے ہیں کہ یہ امامت و رہبری امام مہدی کے ظہور کے پرشکوہ زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ اس وقت بھی حضرت ایسیٰ صاحب نے اس مقام عظیم مقام کے باوجود امام مہدی کی امامت و رہبری کی اتباع اور ان کی نقش قدم پر گامزند ہونے پر افتخار کرتے ہیں آثار و براقات توسل با امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف 179 اب یہی سلسلہ کرسیمس کے بیان میں آگے چلتا ہے ہیڈنگ ہے کہ امام زمانہ میں انبیاء کی خصوصیات و صفات حضرت رسول قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سلمان قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیمت و بادیس اسنا بادیسنا اشرا ادادا شہور حول و مننا مہد ان حاضح الامت لہو حیبت و موسیٰ و بہا و عیسیٰ و حکم و دعوت و صبر و ایوب میرے پاس سال کے پہلے پہینوں کے برابر بارہ امام ہوں گے اور اس امت کا مہدی بھی ہم سے ہی ہوگا جس میں یہ سب موجود ہوگا موسیٰ کی حیبت عیسیٰ کی عزت و زبائی دعوت کی قضاوت ایوب کا صبر یہ معقوض ہے منتخب الاسر فی الامام الثانی الاشر صافی گل پائی گانی صفحہ نمبر ففٹی پھر ہیڈنگ ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات حضرت عیسیٰ کی حواریوں سے افضل کون ہے علامت تبرسی رحمت اللہ علیہ تفسیر مجموع بیان میں لکھتے ہیں حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ سفر کرتے تھے جب ابھی انہیں بھوک یا پیاس لگتی حکم خدا سے آب و غزہ ان کے لئے مہیا ہو جاتا وہ اسے اپنے لئے عظیم افتخار اور بڑا عزاد سمجھتے وہ حضرت عیسیٰ سے پوچھتے کیا ہم سے بڑھ کر بھی کوئی افضل و بارہ تر ہے تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہاں وہ شخص تم سے افضل ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اپنی کمائی کھاتا ہے اس کے بعد لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے یوں عمالا انہوں نے سب لوگوں کو درس دیا کہ کام اور کوشش کرنا ننگوار نہیں ہے تفسیر نمونہ جل نمبر دو صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈ ان ففٹی سیون سامائیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا یہ میں جو اقتباسات پڑھ رہی ہوں یہ فیس بوٹ ٹوٹ کوم سلیش مدرسط القائم سے آخذ کی گئی ہیں اب یہی سلسلہ چل رہا ہے کرسمس کی گفتگو ہیڈنگ ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات لوگ بھی آپ ہی کی طرح خاتی انسان ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے لوگوں کے ایوب کو اس طرح مت دیکھو گویا تم ان کے آقا و مالک ہو بلکہ اس طرح چشم پوشی کرو کہ وہ بھی تمہارے ہی جیسے بنتے ہیں گفتار انبیاء محمد مہدی تاج لنگروی صفحہ نمبر دو سو تین سے یہ میں نے اختباز پڑھا ہے اس کے پاس سامین پھر وہی ہیڈنگ ہے کرسمس سلسلہ وہی چل رہا ہے گفتگو کا کہ حضرت عیسیٰ کے خاص اصحاب کو ہواری کیوں کہا جاتا ہے علامہ تورسی تفسیر مجبول بیان میں لکھتے ہیں کہ ایون اخبار رضا میں امام علی ابنے مصد علیہ السلام سے منخور ہے کہ امام علی علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض روح سمجھتے ہیں کہ ان کا مشکلہ کپڑے دھونا تھا لیکن ہمارے نزدیک اس کی علت یہ ہے کہ انہوں نے خود کو بھی گناہ کی آلودگی سے پاک لکھا ہوا تھا اور دوسروں کو بھی پاک لکھنے کی کوشش کرتے تھے یہ ہے بہاوالہ تفسیر نمونہ جل نمبر دو صفحہ نمبر سکس انڈریڈن ففٹی سیون اور محضر سامین کرسمس ہی کی ہیڈنگ سے اب لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نامحرموں سے حفاظت نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نامحرموں کو دیکھنے سے بچو کیونکہ نگاہوں کے تبادلے سے دل میں شہ و تامیز خیالات پیدا ہوتے ہیں جو فتنہ سامانی کا پیش قیمہ ہیں گفتار انبیاء محمد مہدی تاج لنگروی صفحہ نمبر دو سو تین سے یہ اقتباس ہے آگے چل کے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اور جو یہ میں پڑھ رہی ہوں اس میں پیجز جو فیس بک کے پیجز سے جو قوٹیشن پڑھ رہی ہوں اس میں خوبصورت گرین گرین زمین کے اوپر درخت ہے جیسے کرسمس ٹری ہے اور اس میں بیلز جو لگی ہوتی ہیں رنگ برنگی تو لال رنگ کی لگی ہوئی ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے علماء سے دور رہنا دل کو سخت کر دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب یعقوب کی اولاد علماء کی بزن میں ان سے نرزیق رہنے کے کوشش کرو اگر گھٹنوں کے پل جانا پڑے کیونکہ خداوند عالم حکمت و دانش کے نور سے اردہ دھنے کو اسی طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مستدھار بارش کے ذریعے اردہ زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے گفتارِ انبیاء محمد میدی تاج لنگرودی صفحہ نمبر 197 پھر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے سلسلے میں دنیا پرستوں کو عبادت میں لذت نہیں ملتی آپ نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں جس طرح بیمار آدمی کھانے کو دیکھتا دیکھتا تو ہے لیکن درد کی شدت کی وجہ سے اس طرف رغبت نہیں کر پاتا اسی طرح دنیا پرست کو عبادت میں لذت نہیں ملتی اور دنیاوی لذتوں کے علاوہ کسی چیز میں رغبت نظر نہیں آتی یہ اختباس ہے گفتارِ انبیاء محمد میدی تاج لنگرودی صفحہ نمبر 197 حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے سلسلے میں اب جو پیج ہے اس کے اوپر حاشی ہے پر ریڈ خوبصورت سی دیکوریشن ہے اور اس پر جنگو بیل کی بیلز لگی ہوئی ہیں جو کہ کرسمس ٹری کے سجاوت میں لگائی جاتی ہیں دیکھا ہے کہ حاسدانہ کلمات اور تحمتیں سن کر رنجیدہ نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگوں سے حسد کیا جائے نفسات کلمات کہہ جائیں ہر قسم کی جھوٹی تحمت تم پر لگائی جائے تو دل گرفتہ نہ ہونا بلکہ خوش ہونا انسرت کا اظہار کرنا کیونکہ خداوند عالم کے نزدیک تمہارا عجر بڑھے گا یہ بھی ماخوض ہے گفتار انبیاء محمد مہدی تالی لنگردی صفحہ نمبر دو سو صفحہ کا نمبر دو سو ہے حضرت عیسیٰ کی تالیبات کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ کی انگوٹی کا نقش جو تصویر بنی ہوئی ہے اس میں زید زبر نہیں ہے تو اگر پڑھنے میں غلطی ہوں تو میں معذرت چاہتی ہوں اور انگوٹی بنی ہوئی ہے گولڈن سے ایک بو ہے اور اس کے اوپر رنگ بنی ہے رنگ کے اوپر یہ گندہ ہوا ہوا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی انگوٹی کا نقش دو غرف تھے جو انجیل سے مشتق تھے خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آجائے یعنی یہ جو انگوٹی بن نقش ہے اس کا ترجمہ ہے کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آجائے اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد نہ آئے یہ بحار الانوار جلد 11 سے ماخوز ہے عبیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی حوالے سے فرمایا کہ دنیا دین کی بیماری ہے اور عالم دین کا طبیعہ ہے واہ سبحاناللہ لہذا جب دیکھو طبیب بیماری کو اپنی طرف کھیج رہا ہے تو اس سے بچو اور سمجھ لو کہ وہ دوسروں کا خیرخان نہیں ہے بحار الانوار جلد نمبر دو صفحہ نمبر 107 حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ لوگوں کی اصلاح اور جھگڑوں میں صلح صفحہی کروانے میں آخرت میں کامیابی ہیں آپ نے فرمایا نہائی ساعدت مند ہیں وہ لوگ جو بنین و انسان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن مقرب بارگاہ الہی ہوں گے یہ بھی ماخوض ہے گفتار انبیاء محمد مہدی تاج لنگر رودی صفحہ نمبر 199 حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کم بولنا بہترین حکمت ہے اے والاد یاقوب کم بولنا بڑی حکمت ہے لہذا تم لوگ خاموشی کو اپنا ہو چونکہ یہ ایک اندہ غسلت ہے اور اس کا بوجھ بھی بہت ہلکا ہے اور اس سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ ابنے مریم نے یعنی آپ نے جو تعلیمات دیں آپ نے فرمایا لوگوں سے نرمی اور محبت سے پیش آنے کا قیامت کے دن فائدہ آپ نے فرمایا بہت خوش خدمت ہے وہ لوگ جو آپس میں نرم دلے اور الفت سے پیش آتے ہیں یہ لوگ روز قیامت رحمت پروردگار کے سائے میں ہوں گے یہ بھی معفوض ہے گفتار انبیاء محمد مہدی تاج لنگروڈی صفحہ نمبر ہنڈرڈ نائٹی ایٹ پھر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی ہیڈنگ سے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد اپنی اصلاح ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ نے اپنے اصلاح سے فرمایا میں حق قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں اس لیے تعلیم دیتا ہوں کہ تم کچھ سیکھو اس لیے ہرگز تعلیم نہیں دیتا کہ علم حاصل کر کے خود پسندی میں مقتلع ہو جاؤ یہ بھی پاکوز ہے گفتار انبیاء محمد مہدی تاج لنگروڈی صفحہ نمبر ہے دو سو تین کرسپسی کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات علم و حکمت سے دل کو نرب ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اب تک پانی ٹیلوں سے گزرتا رہے گا اور انہیں نرم نہیں کرے گا اور کب تک تم حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور تمہارا دل نرم دیا ہوگا پاڑ کے دودھے بھی جب نرم ہو جاتے ہیں تو دل کا نرم ہونا تو بہت آسان ہے کیا خوبصورت یہ اختباس ہے گفتار انبیاء محمد مہدی تاج لنگروڈی صفحہ نمبر ہنڈرڈن نائٹی سیون سے اور سامین اکرامی اس خوبصورت گفتگو کا اختتام ہوتا ہے اور کرسیمس کا موقع ہے اور بہت اچھا جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے بہتری نفتہ بہت ساتھ ہیں امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا